کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کوٹ میں بلکل انوکھا مقدمہ پیش آیا ایک دہاتی نے توپ کے لائسنس کے لیے درخواست دی اس مقدمے کو دیکھنے اور سننے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اور میڈیا کوٹ میں موجود تھا جج صاحب نے دہاتی سے پوچھا کیا تم نے توپ کے لائسنس کے لیے درخواست پورے ہوش و حواس میں دی تھی اس پر دہاتی نے جواب دیا کہ جی ہاں جج صاحب میں نے وہ درخواست پورے ہوش و حواس میں دی تھی اس پر جج نے دیہاتی سے پوچھا کہ تم نے وہ توپ کس پر اور کہاں چلانی ہے دیہاتی نے کہا جج صاحب گزشتہ سال میں نے اپنے گاؤں کے بینک میں ایک لاکھ لون کے لیے درخواست دی تھی بینک والوں نے پوری جانچ پرتال کے بعد میرے لیے صرف دس ہزار روپے کا لون منظور کیا اس کے بعد میری بہن کی شادی تھی میں نے راشن سے سو کلو شکر کے لیے درخواست دی لیکن راشن سے میرے لیے صرف دس کلو شکر منظور ہوئی اس کے بعد پچھلے کچھ دن پہلے ہی سلاب اور بارشوں کی وجہ سے میری فصل پوری طرح سے تباہوں پر باد ہو گئی پٹواری نے میرے لیے پچاس ہزار روپے کا معافضہ منظور کیا لیکن ابھی تک صرف پانچ ہزار روپے میرے بینک اکاؤنٹ میں پہنچے ہیں میں اب سرکاری سسٹرم کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوں مجھے تو صرف بندر بھگانے کے لیے پسٹول کی ضرورت تھی پر میں نے سوچا کہ کہیں جب میں آپ کو پسٹول کے لائسنس کے لیے درخواست دوں تو آپ مجھے گھلیل کا لائسنس نہ دے دیں اسی لیے میں نے توپ کے لائسنس کے لیے درخواست دے دی